شام انتخابات کی بات کرتے ہیں ملک میں عام انتخابات کا وقت پر ہونا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ الیکشن سے پہلے حلقہ بندیاں ہونا لازمی ہے اور اس کے لئے وقت درکار ہے الیکشن کمیشن فاکستان نے نئی حلقہ بندیوں پر کام بھی شروع کر دیا اسی سارے صورتیں ہر پر بات کرنے کے لئے سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن کمر دلشاد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم کور صاحب علیکم اسلام کور صاحب بتائیے گا یہ کیا سلسلہ آپ کو نظر آ رہا ہے مقررہ وقت پہ الیکشن ہوتا تو دکھائی نہیں دے رہا تاصل جو ابھی آپ کی رپورٹ آئی ہے یہ بڑی اچھی بلکل انہوں نے تو دی پوائنٹ اور حقائق کے این مطابق انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے اور یہی الیکشن کمیشن فاکستان کا روڈ نائف ہے جو ابھی آپ نے رپورٹ پیش کی ہے اس کے ساتھ ساتھ آ دیے دیکھیں کہ چودہ دسمبر کو جب الیکشن کمیشن فاکستان حلقہ بندیوں کے بارے میں گزر ڈوڈے پھر جاری کر دے گا اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا جو آپ کی نظروں سے ابھی تک بندرانداز کیا ہوا ہے یا ابھی آپ کے اس کے بارے میں ادراک نہیں ہیں اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ حلقہ بندیوں کے فورم بعد الیکشن کمیشن فاکستان جو ہے الیکشن ایکٹ کا سیکشن بائی سے لے کر اور سیکشن فارٹی نائن تک وہ بھی انتخابی فرستوں کو اسرے نو مرتب کرے گا کیونکہ اس حلقہ بندیوں کی وجہ سے تمام سسٹم جو ہے جو حلقہ جو بن چکی ہے انتخابی فرست وہ سب میں رد و بدل ہو گئی ہے دیس ہزار سے زیادہ جو ہیں وہ سینسیز بلاک کا انہوں نے بنائے ہیں جس کی بنائے سے سارا سسٹم جو ہے انتخابی فرست کا وہ دھرم برم ہو چکا ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن فاکستان انتخابی فرست مرتب کرے گا اور اس کا ایک شیڈول ہے اس میں جو الیکشن لکھا ہوئے ہیں الیکٹر رول کیسے بنتے ہیں اس کے لیے بقیدہ ایک پوری ایکسرسائز ہے اور وہ مکمل ہوگی تین مینے میں پہلا مینہ لگے گا اس کی کرشن کرنے میں اس کو اپ ڈیٹ کرنے میں پھر اس کے بعد وہ درافت جو ہے وہ پبلک کو دکھایا جائے گا اور پبلک پر ادرازات کرے گی اس کے بعد وہ ایک ماہ اس کے لیے دیا گیا ہے جب وہ ایک ماہ کے اترازات کے جمع ہو جائیں گے تو فیر الیکشن کمیشن کو فائنل کرے گا اس کے پرنٹنگ ہوگی اس کی پرنٹنگ پر ایک ماہ لگے گا تو یہ پورا پروسیزر ہے جب کبر صاحب آپ کے قیال میں ممکنہ طور پر کتنا وقت درکار ہوگا اس سارے درم برم کو ٹھیک کرنے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مشترکہ مفادات کونسل میں جب یہ کیس پیش ہوا تھا تو جو سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے یا بلوتستان کے وزیر اعلیٰ تھے تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس کے سارے سائیڈ افیٹ کو دیکھتے انہوں نے تو دست کر دیئے کہ جناب آپ اپنا مردم شمالی کا گذر نوٹیف کرنے جاری کے لئے جس کی بنا پر یہ سائیڈ افیٹ دیکھے ہی نہیں انہوں نے یہ ہلکہ بندی کروائیں گی ہلکہ بندی کے بعد انتخابی فرشتے بنیں گی یہ سارا معاملہ مارچ تک مکمل ہوگا اور مارچ کے بعد پھر الیکشن کے میشن آف پاکستان حالات کو دیکھتے ہوئے پھر وہ اپنا الیکشن شدول جاری کرے گا سیکشن فیفٹی سیون کے تحت وہ ساٹھ دن کا ہوتا ہے شدول تو یہ کافی لمبا پروسیجر ہے ابھی تو آپ ہلکہ بندی کے دور سے گزریں پھر اس کے بعد انتخابی فرشتوں کا بہت بڑا معاملہ ہے بڑا سٹینسی بھی میرا تو یہ خیال ہے کمر صاحب اس کے بعد ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا یہ تو خیر سارا گیمی الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے آگے پھر اخترافات اور اس پر جناب مسئلے مسائل پھر سیٹوں کا مسئلہ کہ اس صوبے کی بڑھ گئیں یہ چکر بھی تو آگے شروع ہو جائے گا نہیں ایک اور بڑا مسئلہ آپ نے اشارہ کیا وہ ہوگا انٹرنل طور پر سیٹوں کا اڈجسٹمنٹ کی جائے گی مسئلہ پنجاب کی چم سیٹیں وہ دوسرے زلے میں چلے جائیں گی یہ انٹرنل یعنی پروانشنل لیول پر جو چیجیں آئے گی نیشنل لیول پر نہیں آئے گی یہ آئے گی انٹرنل چیج مثلا شکارپور کی اب تو ٹھیک آ رہی ہے لیکن سکھر کی آبادی بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے تو سیٹیں آگے پیچھے ہو جائیں گی تو یہ نظر آ رہا ہے پنجاب میں ہمیں دیکھ رہا ہے وہ جیلم ہے اکارہ ہے سائیوال ہے ملتان ہے یہ آئے میں ترمیم کرنی پڑتی ہے تو یہ ساری چیزیں اندرونی طور پر بھی سیٹوں کی ایڈیسمنٹ ہوگی آپ نے صحیح فرمایا تب اس کے بعد میں بھی لوگ اپنے ہائی کورٹوں میں جائیں گے اپنی زہر ہے اس سیٹیں آگے پیچھے ہوگی سیٹیں کم ہوگی پھر جائیں بڑھ جائیں گی کم ہو جائیں گی یہ بڑا اچھا خاصا مسئلہ پیدا ہوگا آئینی طور پر کام آئینی طور پر اچھا فائدہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس کو ہوگا اس کا دیکھیں دی ساری مسئلہ یہ ہے جو روڈ میں جو کیار کیا گیا وہ انہوں نے ہماری سیاستدانوں نے ہماری ساتھ کا حکومت نے ساری چیزوں کو دیکھا دی ہم تو آئینی اور قانونی پوزیشن پر بات کر رہے ہیں تو میں بھی بڑے موتاد انداز سے جب بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میں پنجاب کورمڈ میں میرے پاس بزارتے کانوں میں صرف لا کے اندرونی طور پر جو لا کے جو سیڈ افیکٹ ہیں وہ میں بتا رہا ہوں یہ کوئی سیاسی طور پر ہم کوئی بات نہیں کر رہے ہیں یہ ساری لا کے باتیں میں کر رہا ہوں اور یہ الیکشن کمیشن کا پوائنٹ آف یوں بھی میں نے ان کو پڑا ہے دیکھا ہے ان سے جب ہماری بات کی تو خیر ہوتے رہتی ہے کہ ہم نے ان کا جو پریس بھی جو جاری کرتے اس کے اندر بڑا ٹیکنیکل باتیں انہوں نے بتائی ہیں اس ساری چیزیں جو ہمیں بتا رہا ہوں یہ سارا ایک لاڈ قانون کے بارے ہی بتا رہا ہوں اس پر بڑی مسائل پیدا ہونے ہیں اچھے مسئلہ کراچی کا مسئلہ اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے اس پر مردم شماری حلکہ ونیوں کا مطالبہ کئی بار ہوا ہماری گنتی پوری کرو جگہ جگہ بینرز لگے ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر سیٹے بڑھیں گی سیٹے بڑھیں گی سندھ کے اندر سے دیکھا نہیں ہے سندھ کے اندر بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے سندھ میں یہ ہوا ہے کہ جو رولر جو تھا رولر اور آربر آربر کی عبادی پڑھ گئی اور رولر کی کم ہو گئی جو آربر کی رولی پہتر رولر سے یعنی جب کراچی کے جو شہری علاقے ہیں ان کی جو سیٹے جائیں گی دہائی لاکھوں میں تو بھنگامہ ہوگا لوگ سپرم کورٹ میں جائیں گے تو یہ تو صورتحال ہے پاکستانوں کو فیس کرنا ہے یہ سب چیزیں سامنے آئے گی لیکن یہ سارے معاملات یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے سیاستدانوں کو بیٹھ کے یہ تصلیل سے کرنا چاہیے تھا مردم شماری میں تو کوئی نہ کوئی انتظامی گڑھ بڑھ تو ہو جاتی ہے لیکن دیکھا جائے تو ہماری جو دیجیٹل مردم شماری ہیں بہت انٹرنیشنل سینرڈ کی بنی ہیں اس پر اطراج کرنا تو سیاسی باتیں ہوتی ہیں لیکن آپ کم سے بھی کیسے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں جب واقعی میں کسی ایک شہر کی آبادی کو کم گنا گیا ہے اور وہاں پر سیٹے بھی کم ہیں تو اس کو ٹھیک ہونا تو چاہیے نا پھر یہ ساری باتیں تو سال ڈیڑھ سال جو اختوبتیں جو چلتی رہتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے یہ پہلے جو یہ بردم شماری جو تھا یہ ایک سال چھے بینے پہلے اگر مکمل ہو جاتی تو پھر آپ کا کہنے کا مطلب بھی کہ خاص طور پر الیکشن کو ہلتوا میں ڈالنے کے لیے اس وقت کی گئی ہے یہ بات نہیں نہیں یہ بات نہیں کی گئی یہ سارے انتظامی معاملات ہو رہے ہیں انتظامی معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ سارا معاملات سامنے آ رہا ہے اور سب سے پہلے اہم بات آپ اتظار کریں ابھی سپرم کورٹ پاکستان میں بقیدہ یہ ہمارے پر ہو چکا ہے آپ درخواستے دائر ہو چکی ہیں سپرم کورٹ بارششن کی طرف سے پاکستان بارکورٹ کی طرف سے رائے دے سکیں گے فیلحال تو الیکشن کمیشن نے ہلکہ بندیاں بھی کر رہی ہیں اور انتخابی پریس بھی بنا نہیں اچھا آپ نے یہ بھی بتا دیئے کہ اس پر وقت تھوڑا نہیں کافی وقت لگے گا ابھی پہلے یہ مرلہ ہوگا پھر آگے دوسرا مرلہ ہے فیرستوں والا مجھے یہ بتائے گا کہ کون سا ریجن آپ کی نظر میں ایسا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے آبادی کے اعتبار سے کہ یہاں کی سیٹیں بڑھیں گی اندرونی طور پہ اور الیکشن کمیشن کو پاوند نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی اتنے ٹائم میں نمٹا ہو نہیں نہیں فوراں کرتے ہیں ابھی ساں تیاری ہو رہی ہے مکمل بات ہو رہی ہے ان کی تیمیں کام کر رہی ہے سارے کام ہو رہا ہے پھر مارش تک سے مسئلہ جو ہے اچھا بیسے کون ساں بھی سارے سلسلے پہ آپ کے خیال میں کتنا مطلب پیسہ چاہیے ہوتا ہے کتنے فنڈ چاہیے ہوتے ہیں اس پر فنڈ کی کوئی ضرورت نہیں سارے فنڈ جو لیشن کے مجھے پاس موجود ہیں اسی میں خرق چھوڑے دیں یہ انتظامی معاملات ہیں اس میں تو کوئی فیلڈ میں تو کوئی کام نہیں ہو رہا ہے یعنی سپیشل سے کچھ لوٹ نہیں کہتا یہ ان کے اپنا کام ہے اور وہ اپنے ہی فنڈ سے کرتے ہیں ایسا یہ نہیں یہ تو الیکشن پر ٹوٹل خرچہ جگہا ہے لوگ لوگ الیکشن کمیشن کو جو ملا ہے وزارت خزانہ کے بجٹ کے تحت وہ ملا ہے اٹھاٹھاریس ارب روپے میں دے اس میں سارے خرقی جو ہیں الیکشن کے ہیں سارے معاملات ہیں اسے کے اندر پیہ ہو جائیں گے الیکشن کمیشن کو فنڈ کے کوئی کمی نہیں ہے چلنے جی بہت شکریہ آپ کا کور دلشاط سا بلہ کریں فنڈ کی کمی تو نہیں ہے ہرے ٹائم پر بلکہ وقت سے پہلے اگر ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس ملک میں سیاسی استحقام کی اشتر ضرورت ہے اب ان ٹیرم سیٹ اپ ہے ایک پروپر سٹیبل گارمنٹ بننی بہت ضروری ہے تاکہ معیشت کا پائیہ پروپر طریقے سے چل سکے آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں صحافتی اصولوں پر کارپن بول نیوز نے رکھی روایت برقرار بول نیوز کے جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارک بات ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے چھتر میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ بات کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیاں دینی پڑتی ہیں چھتر وائیوں میں آزادی کر دی جو شکوش کے ساتھ منا رہا کیونکہ زندہ بات پاکستان یہ ہے بول کی پہچار